کہ امام کا یزیز سے اصولی اختلاف نہیں امام کا یزیز سے کوئی پرسنل اختلاف کہ وہی چیز ہم کریں گے تو امام کہیں گے آپ چھپکے سے جنت اور وہی چیز دوسرا کرے گا تو امام کہیں گے نہیں تو میں تو قتل کیا جائے گی یہ وہی لوگ کرتے ہیں نا کہ جن کا کسی سے ذاتی اختلاف ہوتا ہے اصول کی بات نہیں ہوتی ذاتی اختلاف اپنے والے کو نکال دیا غیر کو پکڑ لیا کیا ہم امام کو ایسا مانتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ دیکھیں یہ جملہ جو میں کہتا ہوں اکثر مجلسوں میں کہا یہ بھی پانچویں امام کا جملہ آج سن لیجئے جب حدیث آپ سن لی رہے ہیں آخری تین جملے فرماتے ہیں لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ آَحَدٍ قَرَابَ یاد رکھو اللہ اور کسی کے درمیان رشتہ داری نہیں ایسا نہیں ہے کہ یزید نماز سوڑے گا تو جہنم اور ہم نماز سوڑے گے تو اللہ کے رشتہ دار جنت امام فرماتے ہیں اِمَلُوا لِمَا اِمْدَ اللَّهِ جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو اور نیسا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ آَحَدٍ قَرَابَ اور یاد رکھو اللہ کی کسی سے قرابت اور رشتہ داری نہیں جو اس کے پاس ہے عمل سے ملتا یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری ہے بغیر عمل کے مل جائے اَحَبُّ الْعِبَادِ لَلَّهِ عَزَّ وَجَدْ یہ بھی سن اللہ کے پاس سب سے محبوب کونسا بندہ اَحَبُّ وَعَرَبِي مِنَ سُپرْلَيْتِبِ گُدْ نہیں بیسٹ سب سے بہرین بندہ اللہ کے پاس کون فرماتے ہیں اتقاہوں جو سب سے زیادہ متقی وَعَامُلْهُمْ بِتَاعَتِ اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت پر عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے کہ جو متقی ہو اور اس کی اطاعت کرے یاد جابر وَاللَّهِ مَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِتَاعَتِ اے جابر قسم بہ خدا مَا يُتَقَرَّبُ مَا معنی نہیں يُتَقَرَّبُ مَا معنی قریب ہونا مَا يُتَقَرَّبُ کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا إِلَّا بِتَاعَتِ جب تک کہ وہ اطاعت نہ کرے وَمَا مَعَنَا بَرَاتُ مِنَ النَّارِ کیسے پڑھوں یہ جملہ لیکن پڑھنا کیونکہ معصوم کا جملہ معصوم کی ولادت کی مناسبت سے سنایا جارہا ہے کہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے بغیر اطاعت سے وَمَا مَعَنَا بَرَاتُ مِنَ النَّارِ اور ہمارا ساتھ دینا کسی کو جہنم سے بری نہیں کرائے گا وَمَا مَعَنِن نَّارِ کہ کسے دفعہ کہہ رہا ہوں دشنری میں دیکھ لی جائے کیونکہ اس حدیث میں لفظ مَا کئی دفعہ آیا وَمَا مَعَنَا ہمارے ساتھ ہونا نہیں ہے بَرَاتُ مِنَ النَّارِ جہنم سے برائت وَلَا عَلَى اللَّهِ لِعَهَدٍ مِّنْ حُجَّا اور ہمارا ساتھ ہونا اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے اے خدا میری داری منوانے کو ماب کر دے میری گانے کو ماب کر دے میری شراب کو ماب کر دے میں امام کے ساتھ ہوں فرماتے ہمارا ساتھ ہونا یہ صرف امام کہہ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے میرا ساتھ میرا نہیں کہا ہمارا کا مَعَنَا ہمارا ساتھ دینا بَرَاتُ مِنَ النَّارِ بھی نہیں ہے اور ہمارا ساتھ دینا اللہ پر حجت بھی نہیں کہ تم اللہ سے جا کر بحث کرو اس وجہ سے پھر آخری وہی دو جملے مَنْ قَانَ لِلَّهِ مُتِيَنْ فَهُوَ لَنَا وَلِيُنْ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا ولی وَمَنْ قَانَ لِلَّهِ عَصِيًّا فَهُوَ لَنَا عَدُورِ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن اور اگر کوئی شیعہ کہہ دے ہم تو آپ کو مولا کہتے ہیں دشمن کہاں سے فرمایا مَا تُنَا لَوْ وِلَا يَتُنَا ہماری ولایت نہیں ملتی ہے اِلَّا بِالْعَمَلِ وَلْوَرَا جب تک کہ عمل اور فرحزکاری نہ لفظ بلفظ میں نے حدیث امام کو پڑھا ایک دو جگہ فقط وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کے لیے مجھے کتاب لانے کی ضرورت نہیں یہ حدیث نہ صرف یہ کہ مجھے زبانی یاد ہے بلکہ کبھی مجمع کا موٹ دیکھتا اس کے الفاظ کو اپنے الفاظ بنا کے بھی پیش کرتا ہوں موٹ کی میں نے وضاحت کر دی دیکھیں ذرا سنی اتنے سخت جملے اتنے سخت جملے یہ اگر کوئی دشمن اہل بیت امام کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کے ساتھ دینے سے کیا فائدہ ہے ان کی محبت سے کیا فائدہ ہے ان کا ساتھ دو تو جہنم سے کچھ نہیں امام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وجہ چاہے ہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ امام ان چیزوں کا مطلقہ انکار کر رہے ہیں محبت اہل بیت کام آئی شفاعت اہل بیت پر ہمارا عقیدہ حالی قسیم و جنت و نار ہے یہ ہمارا ایمان بھی کر گیا جیسے پانچوہ امام کے زبانے میں بگاڑا تھے کہ لوگ سینہ تان کے اور چھاتیس تھوک کے شرعہ پیتے تھے ایک تو یہ ہے کہ ہم مانتے رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہم سے گناہ ہو اللہ نے بھی ہم کو معصول نہیں ملت یہ کہ نہیں سینہ تھوک کے شرعہ پینا سینہ تھوک کے عورت کے دھر سے بے پردہ نکلنا سینہ تھوک کا آپ کے اپنے گھروں میں گانے کو لانا اور گانے کے ماحول کو بڑھا لانا تب اتنی ہی سختی کی ضرورت بے شاہدی تو آپ کس حدیث کو دیکھیں کیا یہ پوری کی پوری حدیث بلکل آج کے زمانے میں امام کے شیعہ پر فٹ نہیں اتر رہی جابر کا شکوہ بھی صحیح مولد جو میار آپ بتا رہے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ملے اور امام کا یہ جواب بھی آپ نے سن نہ ملے کیا غلط نظریہ سے تم بہت گئے اور اس کے بعد کس سارے جنگل تو امامِ ماسو بہت وقت تین مہات پر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں جن میں یہ سب سے اہم مہات آج آپ نے سنا اپنے ماننے والوں کے کردار کو بچاؤ کردار بچتا ہے تو پھر عقیدہ بھی بچتا اور چاہے عقیدہ بچا رہے ہو تو اور کردار بگاڑ رہے ہو تو آج نہ صحیح اگلی منزل ہو اگلی منزل میں عقیدہ بھی بگاڑ جائے ہو اب ایک آخری جملہ ایک جملہ میری طرف سے سن لی اور وہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے کافر اور مرتد بن جانے کی ذمہ داری امام ان کے والدین پر ڈالتے ماں نے فلا خرابی کی تھی تو بیٹا اتنا بھی گل گئے باپ نے فلا خرابی کی تھی تو بیٹا اتنا بھی گل گئے باپ نے کوئی شرک نہیں کیا گناہ کیا لیکن گناہ کرنے سے اگلی نسل میں عقیدہ بگل جاتا ہے کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہی گناہ کیوں نہ کر عقیدہ تو ہم نے محفوظ رکھا ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ محفوظ عقیدہ کے چاروں طرف عمل کی دیوار قائم کیجئے تو عقیدہ کی حفاظت ہو چنانچہ جب آپ عمل بھی غالب دیں اور اپنی جگہ خوش ہے کہ عقیدہ تو ہم نے ٹھیک رکھا تو عیدہ پروردگار میں تو ہمیں شک نہیں رسالت خاتم النبیین پہ تو ہمیں کوئی تزبزب نہیں امامتِ احمدِ طاہرین پہ تو ہم جان دینے کو تیار کچھ شراب پیری تو کیا کچھ زنا کر لیا تو کیا کچھ غینا سن لیا تو کیا یہ آپ کی غلط پہ نہیں ہے یہ اگر کچھ کچھ کی منزل پہ رہے اب آگ میں توبہ ہو جائے تو یقیناً کچھ نہیں لیکن اگر یہ کچھ مسلسل چلتا رہا تو پردار کے بعد اگلی تمزیلی عقیدے میں آنے والی اور امام یہی نہیں چاہتے امام اسی لیے خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے لیکن بہت بڑا امتحان کہ امام سب کچھ کروا سکتے ہیں اور کہہ میں کچھ نہیں کروا رہا یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی سامنے والے سے کہہ دے میرے پاس اختیار نہیں ہے جبکہ پورے اختیار نفس کو مارنا پڑتا تکبر کی ایک منزل آتی ہے آنا پرستی اور ایگو پرابلم کہ آدمی نہ کہنے کو تیار میں امام خیر ہے فقط اس لیے کہ اسی حوالے سے ہمارے شیعوں کا عقیدہ پچھے مگر یہ تو ہوا کھلن کھلا گناہوں کا مقابل دشمن کبھی چھپکے بھی حملہ کرتا جو میں نے جملہ شروع میں کہا وہ آخر میں دوراتا ہوں اور یہ کہہ کے دوراتا ہوں کہ اس جملے پہ آئندہ بودھ کی تقریر شروع ہوگی وہ یہ کہ اگر دشمن شراب پلائے تو یہ جواب اور دشمن منی اسکلپ پھنوائے ہماری عورتوں کو تو یہ جواب اور دشمن گانے سروائے تو یہ جواب ہے لیکن اگر دشمن شراب نہ پلوائے کوک پلائے آپ نے مشتہی سے کہا اس نے کہا کوک حرام نہیں مینی اسکل نہ پلوائے جینز ٹی شرٹ اور سر پہ ایک نمال بنوائے مشتہی سے پچھا اس نے کہا اگر جسم چھپ گیا تو کوئی حرج نہیں گانے نہ سنوائے ترانوں وغیرہ کچھسکا دلوازیں ملی نغموں کا مشتہی سے پچھیں جو کہے گا کوئی حرج نہیں مگر اس کے بھی آفتر ایفیکٹ اللہ جب شراب پلوائے تو یہ ہوتا اور کوک پلوائے تو کیا ہوتا ہے وہ ایک مرحلہ پہلے اس نے کیا سوچا ان کو دشمن علی بناو وہ نہیں ہو سکا تو اس نے کہا پہلے شراب پلاؤ پھر دشمن علی بناو اور اگر کہیں وہ بھی نہ ہو سکا تو ایک قدم اور پیچھے ہٹا دشمن پہلے کوک پلوائے پھر شراب پلوائے پھر دشمن علی بناو وہ والا مرحلہ آئندہ بتاؤں اس میں ایک سٹپ بہ جاتا ہے کیونکہ آج کر لاکھ لاکھ عقیدت کے سجدے کرنے کو دل کیا تھا حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو جن کے انقلاب کی وجہ سے شراب والا گناہ جو ہم سے کروا رہا تھے دشمن اس میں نہ کام ہوا چنانچہ اب مجبوراں وہ ایک قدم پیچھے اٹاک کوک سے شراب اور شراب سے دشمن علی بنانا